السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور میں نے ابھی ابھی جو ایک ہماری رییکشن چینل والی بہن ہے علیہ السمادر ان کے رییکشن چینل کا نام ہے میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے اتنے دنوں سے وہ جو ہے ایک ٹاپک کو کور کر رہی ہیں ایک ٹاپک میں مسلسل وہ ویڈیوز بنا رہی ہیں اور بگی فیملی والوں کو وہ سپورٹ کر رہی ہیں اور میں بھی بگی فیملی والوں کو ہی سپورٹ کر رہی ہوں جب میرے سامنے جو ہماری بہن ہے ہیپی جوائنٹ فیملی والی ساجدہ ان کا جب اصلی چہرہ ہمارے سامنے آیا تو ہم سب نے جو بھی اکل شہور رکھنے والے لوگ تھے جن کے دماغ جو ہے ابھی تک کام کرتے ہیں ان سب نے جو ہے بگی فیملی والوں کا ہی ساتھ دی ہے کیونکہ آپ لوگ تو صرف ویورز ہیں آپ تو صرف سبسکرائبرز ہیں آپ کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کی باتیں کیا ہیں یا کیا کچھ چل رہے ہیں کیا کچھ ہو رہے ہیں تو ان چیزوں کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا اور جن کا بھی یوٹیوب پہ چینل ہوتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ہم لوگ اس طرح نہیں دیکھتے ویڈیو جس طرح آپ لوگ بس دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک کرتے ہیں نہیں اچھے لگتی تو ڈس لائک کرتے ہیں آپ لوگ تو اس طرح سے دیکھتے ہیں لیکن ہم لوگ اس طرح سے نہیں دیکھتے ویڈیو کو ہم لوگ ویڈیو کا بغور جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ج جو ہماری ہیپی جوائنٹ فیملی والی آپی ہیں باجی ہیں یہ سچ بول رہی ہیں یا جو بگی فیملی والے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں سچ جوٹ کا ہم نے بھری کی سے جائزہ لینا ہوتا ہے ہم نے کیونکہ آپ لوگوں کو صحیح خبر دینی ہوتی ہے آپ لوگوں کے سامنے ان کا اصلی چہرہ جو ہے وہ بے نکاب کرنا ہوتا ہے تو اب آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی علی اس مادر نے جو ابھی ویڈیو اپلوڈ کیا آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی بگی فیملی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے ایک نیا چینل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے وہ نیا چینل بنائیں بلکہ خوشی کی بات ہے ہم تو یہی چاہتے تھے کہ وہ نیا چینل بنائیں لیکن یہاں پہ میری ایک ریکویسٹ ہے میری ایک گزارش ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ساجدہ جو سسٹر ہیں بہت اچھی ہیں تو میں بھی کہتی ہوں کہ وہ بہت اچھی ہوں گی بہت ہی زیادہ اچھی ہوں گی شاید ہماری سوچ سے بھی وہ زیادہ اچھی ہوں تو میں ان وہ جو ہماری ساجدہ سسٹر ہیں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری اچھی سی بہن اچھی سی ہماری آپی آپ ایک کام کریں جتنے ڈالر بنے ہوئے ان کے چینل پر اس ٹائم پہ تو وہ کسی طرح آپ نکلوا کے ان کو دے دیں کیونکہ انہوں نے تو بہرحال میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی جو علیس مادر ہے ان کے چینل پہ انہوں نے کوئی بات آپ کے خلاف نہیں کی ہے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اب بڑے بن کا مظاہرہ کریں اور جتنے ڈالر ان کے بنے ہوئے ہیں وہ آپ اگر چاہیں تو ایک دو دن کے اندر ہی وہ نکلوا کے ان کو دے سکتی ہیں اگر ایڈسن کی پن اگر آج آپ لگا لیتی ہیں یا کل پرسو تھا کہ ایک دو دن تک آپ لگا لیتی ہیں جس دن آپ پن لگائیں گے اس کے اگلے دن ان کی پیمنٹ ریلیز ہو جائے گی کیونکہ بگی فیملی ایک غریب فیملی ہے اور آپ نے انہیں بڑے بڑے خواب دکھائے تھے تو ان خوابوں کو اب آپ نے پورا تو نہیں کیا اس طرح سے تو پورا نہیں کیا بہرحال ہم سب کی ریکویسٹ ہے کیونکہ ویڈیوز تو انہوں نے بنائی ہے محنت تو انہوں نے کی ہے نا بہرحال جو بھی جتنا بھی انہوں نے بے شک آپ کے انڈر میں آپ کے کہنے پہ انہوں نے کی ہے لیکن کام انہوں نے بہت زیادہ کی ہے محنت انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور وہ ان کے چینل پہ نظر آتی ہے تو ان کی محنت ان کے ڈالر آپ انہیں مرائے مہربانی واپس کر دیں اور میرے جتنے بھی بہن بھائی اگر میری اس بات سے متفق ہے مطلب وہ میری اس رائے کا احترام کر دیں تو پلیز آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے تاکہ میری یہ جو ویڈیو ہے یہ ساجدہ سسٹر تک پہنچ سکے میرا یہ میسیج ان تک پہنچ سکے کہ ان کے جو ڈالر ابھی بنے میں جو انہوں نے اتنے مہینوں تک محنت کی ہے ان کی محنت ان کو دی جائے یہ میری ان سے ریکویسٹ ہے اور میں علی اس مادر جو جن کا ریکشن چینل ان سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ بے شک آپ انہیں ایک نیا چینل بنا کے دے رہی ہیں لیکن کیونکہ آپ کی ویڈیو شاید ان تک جاتی ہے وہ جو ہیں ہماری ہیپی جوائنگ فیملی والی سسٹر ہیں ساجدہ سسٹر ان تک آپ کی ویڈیو جاتی ہے تو ساجدہ سسٹر سے بس آپ بھی یہ ریکویسٹ کریں کہ جتنے ڈالر ان کے ابھی تک بنے ہوئے وہ تو انہیں دیں وہ تو بس یہ میری ریکویسٹ ہے آئی ہوپ کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملقات ہوگی تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی